ہلو ہلو جی اسلام علیکم ہمیں 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 فائن شائن بہترین محلوم پر مائی زیادہ اور بہترین مزیدار ویلوگ آج سال کا اختتام ہونے کو ہے تو بس یہ آج کے سال کا آخری ویلوگ ہے اللہ تعالیٰ نے سال کو سب کے لئے باعث رحمت اور برکت بنائے یہ کل کے کچھ کلپس ہیں کل بھائی آئے تھے سیکنڈ نمبر والے تو پہلے شام میں ہم نے پھر کٹھے بیٹھ کے چائے پی تو ہارٹ شورٹس اور ہارٹ ونگز وغیرہ آرڈر کر لیا تھے پہلے ہم نے چاہے وغیرہ پھر اس کے بعد میرا ایک پارسل آ گیا ٹی جی بالا سے کچھ جولری کے پیسز آرڈر کیے تھے تو ابھی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل نہیں دکھاؤں گی جب میں سٹائلنگ کروں گی بیور کروں گی تو میں ضرور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بھائی آئے ویسے تو میں نے زیادہ لمبی ریکارڈنگ نہیں کی بس پھر اس کے بعد گپ شپ کی تو کھانے کا ٹائم ہو گیا میں نے مصر بنائے تھے اور ساتھ میں ہم نے پھر بنو پلاو آرڈر کر لیا تو کٹھے بیٹھ کے پھر کھانا شانا کھایا یہ میں نے ڈائنگ پر لگا دیا تھا ساتھ ہی میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گی یہ دیکھیں ہم لوگ بیٹھ کے بس کھانا کھانا لے گئے تھے بھائی لوگوں نے ربو نے شروع کر دیا تھا میں تھوڑے کلپ بنانے کے چکر میں تھی تو پھر بھائی ساتھ میں میں بھی بیٹھ گئی تھی بس پھر یہ بھائی واپس جا رہے تھے میں تو کہہ رہی تھی رک جاؤ تو کہہ رہا تھا کہ فوق بہت زیادہ ہو جانی ہے بس پھر بھائی کو سی آف وغیرہ کیا تو کیونکہ ابھی اتنی فوق نہیں تھی رات کا نو ساڑے نو کا ٹائم تھا تو آئی تنگ نو بجے کا ٹائم تھا تو پھر بھائی ٹائم لی نکل گئے تھے کہ کنال پہ زیادہ فوق ہو جاتی ہے اور یہ ہے جی مورننگ آج کی بس صبح ہو کے اٹھیں ہوں تو تھوڑا نا سر میں درسہ فیلو ہو رہا تھا ظاہر ہے سردی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ گڑ بڑیشن چلتی رہتی ہے آئے تھوڑا سا ہلکا سا سنی ڈے تھا لیکن برائٹ سنی ڈے نہیں تھا ایوننگ میں تو بلکل فوگی فوگی ہو گیا تھا اٹھ کے پھر بھائی ناشتہ ہوئی ریڈی کیا ہے میں نے آج ناشتے میں وہ ہی جو ہارٹ ونگز اور ہارٹ شوٹس مہوایا تھے اسی کا ناشتہ کر لیا تھا اچھا لگتا ہے کبھی کبھی نے ناشتے میں سوچ کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ ایسا تو بس پھر ایوننگ میں میں جب گیزر آن کرنے گئی تو کافی نا فوگی فوگی ہونا شروع ہو گیا تھا یہ ایوننگ میں فائیو او کلوک کا ٹائم ہے تو بس فوگی ہو گیا تھا سن لائٹ بلکل بھی نہیں تھی آج میرا گل کر رہا تھا سوجی کا حلبہ بنانے کا ایک بول آپ کو رکھنا ضروری ہے اسی کے حساب سے ساری میئرمنٹ کرنی چاہیے کیونکہ ایک بول سوجی ہے تو آپ کو ایک سے ڈیڑھ بول جینی کا چاہیے کیونکہ ہم دو جینی زیادہ یوز کرتے ہیں اور ویسے بھی میٹھا بنانے کا مزہ بھی تابعی ہے جب میٹھا میٹھا بھی لگے کھانے میں اس کا کیا فائدہ کہ میٹھا ہو لیکن نہ بنانے کا فائدہ اور نہ کھانے کا مزہ جب میٹھا ہی نہ ہو تو بس پھر سوجی سب سے پہلے آئل گرم کیا یعنی کہ گھی گرم کیا اس میں الائچی کے دانیں کڑکڑ آئے اس کے بعد سوجی ڈال دی سوجی کو اتنا بھوننا ہے کہ ہلکا سا گھیہ لگ ہو جائے اور لائٹ گولڈن کلر آ جائے اور اس کے بعد چینی ڈال دینی میں نے ڈیڑھ بول ڈالا تھا چینی کا آپ اپنے اکورڈنٹو ٹیسٹ ڈال سکتے ہیں پھر سوجی اور چینی کو بھوننا ہے اور جب چینی تھوڑی میلٹ ہونا شروع ہو جائے اور تھوڑا گھیہ لگ ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے تین گنا پانی ڈالنا ہے یعنی ایک بول اگر سوجی تھا تو تین بول ہم نے پانی کے ڈال لیں اور کٹھے ڈال لیں اور جو نیو کمرز ہیں انہوں نے گبرانا نہیں ہے کہ یہ پانی ڈالنے کے بعد چینی تھوڑی سی تھک ہو جاتی ہے تو ون اور ٹو مینٹس لگتے ہیں تو ساری میلٹ اوے ہو جاتی ہے بالکل ایک جیسی کنسسٹنسی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد میڈیم فلیم پہ پکاتے رہنا ہے اور اتنا پکانا ہے جتنی آپ کو تھکنس ریکوائرمنٹ ہو ہلوے کی اور چمچ میں سلسل چلاتے رہنا ہے چمچ کو بالکل نہیں روکنا تاکہ نیچے نہ لگے اور فلیم بھی میڈیم ہی رکھنا ہے ہائی فلیم پہ کھک نہیں کرنا اس کو آل موسٹ 15 مینٹس لگتے ہیں 15 to 20 مینٹس اور ہلوہ ریڈی ہو جاتا ہے یہ سب سے پہلے میں نے باول ریڈی کیا باکس ریڈی کیا نیبرز میں بھی چھوانے کے لئے اس کے اوپر صرف میں نے ادام کی گارنشن کی کیونکہ ہمیں زیادہ رائے فروٹس اچھے نہیں لگتے آپ اپنے اکورڈنگ کر سکتے ہیں یہ ہے ہلوے کی فائنل لک اور امیزنگلی یمی بنا تھا سیمپل سی ریسیپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا میں نے کہا سال کا اختتام کیوں نہ کچھ میٹھا بنا کر کیا جائے یہ ہے جی قطر کا المسرہ پارک یہ بھائی نے کچھ مجھے کلپس پہ جیسے میں نے کہا چلیں اپنی آرڈینس کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ سارا پارک کا باہر کا اوبرویو ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو آج کچھ کلپس آئے تھے تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ ویلوگ میں شیئر کر دیتی ہوں کچھ کونٹینٹ کا شورٹس بھی بناوں گی وہ بھی لگاؤں گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ایک واک سٹریٹ سی بنی ہوئی ہے یہاں پہ بندہ ویڈیوگرافی فوٹوگرافی کرے تو نائٹ ٹائم میں کتنی خوبصورت ویڈیوگرافی ہوگی نائٹ ٹائم کا ویو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ بابی فاطمہ کو لے کے جا رہی ہے فاطمہ سٹالر میں وہ تک بھی تھوڑا جلدی جاتی ہے تو اس لئے اس کا سٹالر ہم لوگ ساتھ ہی رکھتے ہوتے ہیں تھا کہ جب ضرورت ہو تو پاس ہی ہو یہ ایک اور کلپ مجھے بھائی نے بھیجا تھا یہ مشین میں جدید کارٹن کینڈی بن رہی تھی تو یہ مشین نے بنا کے اس کو فلاور شیپ میں تو باہر نکال دینا کوئی اس کو بندہ ڈیل نہیں کر رہا تھا مشین کو یہاں فاطمہ بہت ایکسائیٹڈ ہے کارٹن کینڈی کی فائنل لک دیکھنے کے لیے بچوں کی چھوٹ چھوٹی خوشیں ہوتی ہیں چلیں جی جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے 2024 آ رہا ہے تو سب کی یہ دعا ہونی چاہئے اپنا خاص کرم رکھے اس نئے سال پر خاص طور پر فلسطینی مسلمان بین بھائیوں پر اللہ تعالی اپنا خاص کرم رکھے اسرائیل کو نسٹو نبوت کرے آپ لوگ بھی جب بھی دعا کیا کریں فلسطینی بین بھائیوں کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھağı کریں اللہ تعالی سب کے لیے سال کو باعث رحمت باعث برکت بناے جو جو پریشان حال مسلمان بین بھائی ہیں اللہ تعالیٰ سب کوئی پریشانیہ کو دور کرے اور سب کو اس سال میں کامیابی اور ترقی ملے اور کوئی بھی کسی چیز کے لیے کسی کا بھی محتاج نہ ہو آمین سوما بس جی آج کا بلوگ میرا یہیں تک تھا ہو پاپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا یہاں میں اپنی چاہے پی رہی ہوں ساتھ میں اپنا حلبہ انجائے کر رہی ہوں اگر بلوگ میرا پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور مجھر میری فیملی کو اپنے دعاوں میں یاد رکھنا اور اپنا انہا سارا خیار رکھنا ٹیک کیر اللہ حافظ